اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اس مدصر اور انہوں نے آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے چینل پر اس چینل پر ہم لوگ آسٹریہ کے بارے میں بہت سی انفرمیٹیوز بناتے ہیں اوورال یورپ کے بارے میں انفرمیٹیوز بناتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آسٹریہ میں کون کون سی آپشنز ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپس اپلائے کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں نے بیسٹ یہ سمجھا ہے کہ میں آپ کو پراپر ایک سکرین شیئر کر کے دکھاؤں ایک پریزنسٹیشن کے ثروع سمجھاؤں تو آئیں چلتے ہیں اپنی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سکولرشپس اویلیبل ہیں اچھا جیے میں نے اپنی سکرین پر براؤزر اوپن کر لی ہے تو براؤزر میں سب سے پہلے ہم جائیں گے ایک ویب سائٹ پر جس کا نام ہے grant.at اب یہاں پر جب آپ جائیں گے نا تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی اس ویب سائٹ میں بیسٹی کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر یہ آسٹریان گورنمنٹ کا ایک کائنڈ آف ڈیٹا بیس ہے جس میں سارے کی ساری سکولرشپس اور فنڈنگز اور مختلف چیزیں جن میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا ارگنیزیشنز ہیں جو سکولرشپس وغیرہ دیتی ہیں وہ ساری اس کے اندر آپ کو سرچ کرنے کی اوپشن دی ہوئی ہوگی سب سے پہلے ہم یہاں پر لینگویج چینج کر لیتے ہیں یہ لینگویج ہے جناب آپ کے پاس یہاں پر دی ای ملک دوئیچ یعنی جرمن دی ہوئی تھی تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں اب یہ آپ کے پاس انگلیش پیج اوپن ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کچھ ہے اسی طرح آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اب یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کنٹری آف اوریجن کنٹری آف اوریجن میں آپ جا کے اپنا پیارہ پاکستان سیلیکٹ کر لیں یہاں سے کدھر گیا بھئی یہ ہم آگے جی پاکستان پہ کنٹری آف اوریجن پاکستان آگیا ٹارگٹ کنٹری آپ نے آسٹریہ ہی رہنے دینا ہے اس میں آپ مزید کنٹریز بھی سیلیکٹ کر سکتے لیں میں آپ کو ریکوینڈ یہ کروں گا کہ آپ اس کو آسٹریہ ہی رہنے دیں اچھا اس کے بعد ٹائپ آف گرانٹ اب ٹائپ آف گرانٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوزنگ بھی ہو سکتی ہیں فور ایکزامپل یہ پریکٹیکل ٹریننگ کیا ہے تبسیڈیز اور اللاؤنسز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ میری سب سے مطلب بیسٹ ریکمینڈیشن تو یہ ہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سیلیکٹ کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس شو ہوں گی تو آپ جب ان میں ون بائی ون گو تھرو کریں گے تو آپ ان کو مطلب چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسی وہ مطلب مشکل چیز نہیں ہے اچھا اب آپ نے اپنے ٹارگٹ گروپ چینج چوز کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ گریجوئیٹ ہیں پی ایسی ڈی سٹوڈنٹ ہیں پی ایسی ڈی آلیڈی پی ایسی ڈی ہولڈر ہیں ریسرچر ہیں سائنٹیفک انسٹیوشن یا کوئی کمپنی ہیں کون ہے آپ تو لیٹس سائی جی ہم کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ انڈر گریجوئیٹ ہیں بیسلرزہ ہمارے پاس تو ہم جو ہے نا یہ چوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سپیسیفک گرانٹس فور وومن اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کیا کرتے ہیں کہ بیسیکلی پروموٹ کر رہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ لیڈیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شعبوں میں مردوں کے ساتھ مل کے کام کریں تو اب یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں کہ آل فنڈنگ اورگنیزیشنز کو اپنے چوز کر لینا ہے فنڈنگ اورگنیزیشن میں اور اب یہاں سے چلے جاتے ہیں انٹریز پہ انٹریز پہ ٹیپ کریں کہ تو یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز اوپن ہو جائیں گی اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری سکولرشپس اور ساری فنڈنگ آپشنز جو ہیں وہ ساری آپ کے پاس شو ہو رہی ہیں اب یہ فنڈنگ آپشنز کس طرح سے شو ہو رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ یونیورسٹی بائی یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی آف سالسبرگ ہو گئی یونیورسٹی آف گرادس ہو گئی یونیورسٹی آف ویانہ ہو گئی اسے طرح مختلف یونیورسٹی ہیں جن کی سکولرشپس وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہیں اب آپ کا یہ کام ہے کہ نیکسٹ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کونسی سکولرشپ جو ہے وہ بیسٹ ہے اور کونسی سکولرشپ کے لیے آپ ملہبہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں پورے اترتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ان کو شوٹ لسٹ کر لینا اور جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر almost دی ہوئی ہوتی ہے سب لنکس کے اندر اور مطلب اپلائے کرنے کا طریقہ وغیرہ بھی اگر آپ بیسٹلس کر چکے ہیں اور آسٹریہ میں ماسٹر سٹیڈیز کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو لنک انشاءاللہ یہاں پہ نظر آ جائے گا اس لنک پہ آپ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس میں تب تک کے لیے مجھے دیں انجازت اللہ حافظ السلام علیکم